برادرِ عزیز قائد مرکزی علماء کونسل زیلہ نارو وال حضرت مولانا تصور اقبال صاحب قاسمی دامت برکاتوں ملالیہ کی جد و جوہد محنت اور کاوش کا مو بولتا ثبوت ہے میں انہیں اس عظیم محنت پر ان کے رفاقہ سمیت تہے دل سے مبارک بات اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں خصوصی خطاب چیرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان حضرت علامہ صاحب زادہ زاہد محمود صاحب قاسمی دامت برکاتوں ملالیہ کا ہوگا میں مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا جو گفتگو اور تقریر آج کے اس جلسہ کے لیے ذہن اور دماغ میں تھی وہ ایک صدمے اور حادثہ کی وجہ سے وقت کی قلت اور تاخیر کی وجہ سے آج نہیں کر سکتا پھر کسی موقع پر ایک دو باتیں ارز کر کے اجازت چاہوں گا ماہِ ربیع الاول گزر رہا ہے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ خیر ہے اگرچہ کسی زمان اور مکان کی قید سے مقید نہیں ہے سدہ بہار ذکر ہے مگر اس کے باوجود ماہِ ربیع الاول میں ذکرِ مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے سال کے بارہ مہینوں میں جس مہینہ کو حضور کی ذاتِ گیرامی کے ساتھ زیادہ نشبتیں حاصل ہیں وہ مہینہ ربیع الاول کا ہے بولنہ محمد صدیق ارکانی نے مقدمات علومِ درسیہ میں لکھا ہے یہ مہینہ ولادت کا بھی ہے فقط ولادت کا نہیں آقا کی رسالت کا بھی ہے آقا کی ہجرت کا بھی ہے حتیٰ کہ آقا کی وفاق اور رہلت کا بھی ہے اتنی نسبتیں بارہ مہینوں میں فقط ربیع الاول کو حضور کی ذاتِ گیرامی کے ساتھ حاصل ہیں اس اعتبار سے پاکی مہینوں پر اسے فوقیت اور ترجیح حاصل ہے اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا حضرت ملالی کاری رحمت اللہ علیہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں لحاظ الشہری فی الاسلام فضلن لحاظ الشہری فی الاسلام فضلن ومن قبط تفوق علی الشہوری ربیعن فی ربیعن فی ربیعی لحاظ الشہری فی الاسلام فضلن اس مہینہ کی اسلام میں ایک ایسی خاص فضیلت اور من قبط ہے تفوق علی الشہوری جو اسے باقی مہینوں پر تفوق عطا کرتی ہے لحاظ الشہری فی الاسلام فضلن ومن قبط تفوق علی الشہوری ربیعن فی ربیعن فی ربیعی ونورن فوق نورن فوق نوری اس مہینہ میں تین بہاریں باہم بغلگیر ہوئی ہیں اور تین انوار آپس میں اکٹھے اور جمع ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ مہینہ فوقیت بھی رکھتا ہے اس میں ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے میں نے ایک آیتِ کریمہ آپ کے سامنے پڑی اس میں پروردگارِ عالم نے آپ کی بیست کا تذکرہ کیا اور اس ذکرِ بیست میں آپ کی عظمت کے متعدد مضامین چھپے ہوئے ہیں چند ایک نقاط آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِزْبَاسَ فِيْهِمْ رَسُولَا البتہ تحقیق اللہ نے انعام فرمایا اہلِ ایمان پر کب اِزْبَاسَ فِيْهِمْ رَسُولَا جب ان میں ایک رسول بھیجا ایک نقطہ ارز کرنا چاہوں گا رسول تو تین سو تیرہ ہے اللہ نے رسولاً نکرہ ذکر کیا جس کا معنی ہے ایک رسول بھیجا رسول تین سو تیرہ آئے ایک رسول بھیجنا چیمانہ دارت اس کا مطلب کیا ہے محقق علماء فرماتے ہیں رسول اگرچہ تین سو تیرہ ہے مگر وہ بنی اسرائیل میں آئے بنی اسماعیل میں ایک رسول آیا جسے محمد مصطفیٰ احمد مجتبا حبیبِ قبریہ کہتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے رسول کو تین سو تیرہ ہے مگر اس جیسے شان ان میں کسی کی نہیں ہے یہ اپنی شان کا اکیلا ہے اپنے مرتبے کا اکیلا ہے اپنے مقام کا اکیلا ہے اپنے منصب کا اکیلا ہے رسول اور بھی ہے اس جیسا کوئی نہیں عرب کے اندر وہی محظم عرب کے اندر وہی محظم عجم کے اندر وہی مکرم وہ فقرِ آدم امانِ عالم امینِ محکم رسولِ اکرم اس باس فیہم رسولا اللہ نے انعام کب فرمایا اہلِ ایمان پر جب ان میں ایک رسول بھیجا ایک مطلب اپنی شان کا اکیلا آپ کہیں کہ بات کیسے سمجھ آئے اشاروں میں سمجھانا چاہوں گا وہ ساتے وقت نہیں ہے اپنی شان کا اکیلا سب نبیوں کی نبوت تو فیلی آپ کی نبوت ذاتی سب انبیاء کی نبوت محدود آپ کی نبوت غیر محدود سب انبیاء کے پاس فقط نبوت آپ کے پاس سات ختمِ نبوت دیگر انبیاء کے پاس فقط امت آپ کے پاس خیر الامت مرسلین کے پاس کتاب اللہ خاتم المرسلین کے پاس کلام اللہ دیگر انبیاء کا کلمہ فقط امتوں نے پڑا آقا کا کلمہ سب نبوتوں نے پڑا اللہ نے عالمِ ارواح میں انبیاء سے وعدے لے لئے کہ تم حضور کی ساتے گرمی پر آپ کی نبوت و ختمِ نبوت پر ایمان بلاوگے نسرت بھی کروگے لَتُؤْمِنُنْ نَبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ امتوں کی نجات اپنے انبیاء پر ایمان لانے سے جڑی ہوئی ہے اور نبیوں کی نجات محمدِ مصطفیٰ پر ایمان لانے سے جڑی ہوئی ہے لَتُؤْمِنُنْ نَبِهِ تم ضرور بِ ضرور حضور کی ساتے گرمی پر ایمان لاؤگے دیگر انبیاء کا کلمہ ان کی امتیں پڑھیں مصطفیٰ کا کلمہ آدم تعیسہ سب نبوتیں پڑھیں دیگر انبیاء فقط امتوں کے امام بنے محمدِ مصطفیٰ آدم تعیسہ سب نبوتوں کے امام بنے دیگر انبیاء کے پاس فقط شفاعت کا اعزاز ہو خاتم الانبیاء کے پاس شفاعتِ قبرہ و عظمہ کا تاج ہو دیگر انبیاء کا محراج امتحان کی صورت میں ہو خاتم الانبیاء کا محراج انہام کی صورت میں ہو دیگر انبیاء کا محراج فرشِ زمین پہ ہو محمدِ مصطفیٰ کا محراج بھی عرشِ بری اس با سفیہم رسولہ جس وقت بھیجا ان میں ایک رسول رسول اور بھی ہیں ایک کا پہلا مطلب یہ بنی اسرائیل میں باقی رسول تھے بنی اسماعیل میں ایک آئے اور وہ محمدِ مصطفیٰ ہیں نمبر دو رسول اور بھی تھے لیکن اپنی شان کا اکیلہ جس کی مثال کوئی نہیں جس کی نظیر کوئی نہیں مثال بھی وہی ممثل لہو بھی وہی اس کا ثانی کوئی نہیں اللہ کے نبی کی شان یہ ہے اس با سفیہم رسولہ جس وقت ان میں ایک رسول بھیجا اگلی بات فرمائی من انفسیہم و بھی انہی کی جنس اور نو سے بشر کے لیے سید البشر بشر کے لیے احسن البشر بشر کے لیے اکمل البشر بشر کے لیے اجمل البشر ارحم البشر ارحم البشر اکرام البشر اس با سفیہم رسولہ من انفسیہم یہاں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے لحاظ سے بشر ہی نہیں سید البشر ہے اور صفات کے لحاظ سے نور ہی نہیں بلکہ نورانیوں کے لیے بھی محلے رشک ہے اس با سفیہم رسولہ من انفسیہم تفصیل میں جانے کا آج وقت نہیں ہنس دے رہا ہوں تفصیلات پھر کسی موقع پہ اس با سفیہم رسولہ جس وقت ان میں ایک رسول بھیجا من انفسیہم انہی کی جنس اور نو سے بشر کے لیے سید البشر سوال یہ ہے بشر کے لیے نور کیوں نہیں بھیج دیا نوریوں کا سردار کیوں نہیں بھیج دیا ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے ایک ٹیکنیکی پہلو ہے وہ یہ کہ جو بشر نہ ہو وہ بشر کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا جو انسان نہ ہو وہ انسان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا آسان مثال ہے جبرائیل نور ہی نہیں نورانیوں کا متاع ہے نور ہی نہیں نورانیوں کا سربراہ ہے نور ہی نہیں نورانیوں کا چیرمین ہے نور ہی نہیں نورانیوں کا چیمپئین ہے مگر وہ بھی ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا ہمیں بھوک لگتی ہے اسے نہیں لگتی اسے ہماری بھوک کا احساس کیسے ہوگا یہ تو اسی محمد کو ہو سکتا ہے اگر صاحبی کپڑا پیٹ سے اٹھائیں ایک پتھر نظر آئے محمد اٹھائے تو دو پتھر نظر آئے نمونہ وہی بن سکتا ہے جسے بھوک بھی لگتی ہو بیاس بھی لگتی ہو اس کے اصول و فرو بھی ہو جن کی جدائی اور وفاق پہ اسے صدمہ بھی لائے کہو تاکہ ہمارے صدمات کا احساس اسے ہو سکے نمونہ وہی بن سکتا ہے جسے گرمی اور سردی لگتی ہو تاکہ وضو کا قائم مقام تیمم بتا سکے ہمارے معاملات کا احساس اور ادراک اسے ہی ہو سکتا ہے جس کے معاملات ہمارے والے ہو جس کے تقاسے ہمارے والے ہو جس کی ضرورتیں ہمارے والی ہو جبرائیل کو بھوک نہیں لگتی وہ بیمار نہیں ہوتا وہ کیسے رمضان کی رخصت افطار بتائے گا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيزًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَائِتَتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرٍ یہ وہ محمد ہی بتا سکتا ہے جو بشر بھی ہے سید البشر بھی ہے آپ کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے یہ تو آپ کی شان میں کمی ہے ہرگز نہیں ہے ہرگز نہیں ہے ایک آدمی نے اس طرح اس کی بساحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی فرمایا وَنْ نَبِيُّ بَشَرٌ لَا کَلْ بَشَرٌ وَنْ نَبِيُّ بَشَرٌ لَا کَلْ بَشَرٌ نبی بشر ہے لیکن کوئی بشر آپ جیسا نہیں بھئی کیسے سمجھ میں آئے فرمایا وَلْ يَاقُوتُ حَجَرٌ لَا کَلْ حَجَرٌ جیسے یاقُوت پتھر ہے مگر کوئی پتھر یاقُوت جیسا نہیں ایسے حضور بشر ہے مگر کوئی بشر آپ جیسا نہیں بشر سوئے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نبیوں کا نبی سوئے وضو برقرار رہتا ہے بشر بولے مو سے تھوک نکلتا ہے نبیوں کا نبی بولے مو سے نور نکلتا ہے بشر کو پسینہ آئے بدبو آتی ہے محمد کے بدن پہ پسینہ بھی آئے تو خوشبو آتی ہے اس کی آواز کھول دے تھوڑی ربیل اول ہے ہمارے گلے کو خراشیہ نہ لگوائے توجہ ہے سب کی سب عرض یہ کر رہا ہوں حضور بشر ہے پر کوئی بشر دھرتی پہ آپ جیسا نہیں کوئی بشر دھرتی پہ آپ جیسا نہیں ہے بشر کے بدن پہ پسینہ آئے بدبو آتی ہے محمد کے بدن پہ پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے کانا یورف النبیو صل اللہ علیہ وسلم بیتی بیری ہی حضور اپنے بدن کی مہگ سے پہچان لیے جاتے تھے ازواج مطہرات آپ کے پسینے کو خوشبو کے طور پہ استعمال کرتی تھی اور کہنا چاہوں گا آپ کا پسینہ اتنا خوشبو دار کہنے والے نے کہا پھول تو پھول ہیں حسن کانٹوں میں بھی ہے پھول تو پھول ہیں حسن کانٹوں میں بھی ہے لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ازباس فیہم رسولہ من انفسیہم بشر کے لیے سید البشر ایک نکتہ اور عرض کرنا چاہوں گا آپ کی توجہ اور ذوق کی نظر محقق علماء فرماتے ہیں یہاں ایک کے رات من انفسیہم ہے اور دوسری کے رات من انفسیہم ہے انفس نفس کی جمعہ ہے انفس نفس کی جمعہ ہے اور انفس نفیس کا اس میں تفصیل ہے جس میں زیادہ نفاست پائی جائے زیادہ حسن اور جمال پایا جائے یہ حضور کے عباؤ اجداد کے بارے نے کہا جب آپ کے عباؤ اجداد کا یہ عالم ہے تو محمد کے حسن کا کیا عالم ہوگا محمد کا حسن جس نے بیان کیا اس نے اپنی فیلنگ کے مطابق بیان کیا حسن مصطفیٰ کا یا خدا جانے یا محمد مصطفیٰ جانے باقی ہر ایک کی اپنی شناکت ہے ہر ایک نے جو محسوس کیا اس نے کہہ دیا لیکن جو اس نے کہا وہ بھی ایسا کہا کہ کوئی حسن میں محمد کا ثانی نظر نہ آیا حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں احسن من کلم ترکتو آئینی احسن من کلم ترکتو آئینی و اجمل من کلم تلی دن نساؤ خلقت مبرعا من کل عیبن کہ انکا قد خلقت کما تشاؤ ترجمہ بھی پھر کسی موقع پر حضرت حسن نے ایک جگہ اور کہا اور آگے بڑھئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لنا شمسن ولیل آفا کی شمسن لنا شمسن ولیل آفا کی شمسن و شمسی خیر من شمس السما شمسن ناس تتلو بعد فجر و شمسی تالعن بادل عشا چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نبی کو مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ استقبالیہ دیتے ہوئے یونک کشعی کی تلع البدر علینا من سنیات البدائی تلع البدر علینا من سنیات البدائی و جب شکر علینا ماد آل اللہ دائی ایوہ المبعوس فینا جتا بالعمر المتائی تفصیلات میں نہیں جاتا اس کا ترجمہ کرنے کے بجائے آئیے اردو کے چند شہار آپ کے حسن و جمال کے معنوان پہ آپ کی توجہ کی نظر کرتا چلو بانیدار العلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین قاسم العلوم والخیرات منبع فیوس و برکات صاحبِ عابِ آیات حضرت مولانا محمد قاسم ننوطوی رحمت اللہ علیہ یورکم تراز ہوئے رسولا لن انفسیم آقا سب سے پہلے مشیط کے انوار سے نقش روے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیط کے انوار سے نقش روے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے روشنی بز میں کونوں مکا کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہران انیوں میں اٹھایا گیا اس کی شمکت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی مہورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا اور حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کو سر لٹایا گیا نعرِ تکبیر بلند آج میں ہاتھ دکانے نعرِ تکبیر تاجدارِ ختمِ نبوت شانِ مصطفی مقامِ مصطفی تفصیلات میں نہیں جاتا حفیظ جلندری تڑپا حفیظ جلندری آقا تیری صیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلبہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی حفیظ بے نوا کیا ہے گدھائے کوچھے الفت عقیدت کی جبی تیری مربت سے ہے نورانی کسی نے یوں کہا چہرہ ہے کہ انوارِ دعالم کا صحیفہ چہرہ ہے کہ انوارِ دعالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرینِ تقدس کے نگیں پلکیں ہیں کہ قوسینِ شبِ قدر کھولی ہے ذلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے ساہے یہ داتیں ہیں کہ شہرازِ شبنم کے تڑاشے جیسے یاکوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے اور باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں خطبے ہیں کہ ساول کے امد تے ہوئے دریاں آپ حسینوں میں احسن جمیلوں میں اجمل لوگ اس حسینوں کے حسن پہ ناز کریں حسن محمد جیسے حسین پہ ناز کریں نازا ہے جس پہ حسن وہ حسنِ رسول ہے یہ کہکشاتو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے رہ روانِ شوق یہاں سر کے بل چلو تیبہ کے راستے کا کاٹا بھی پھول ہے بات سمیٹھتا ہوں حسنِ کائنات جب پھیلی تو لا محدود تھی حسنِ کائنات جب پھیلی تو لا محدود تھی جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی اور کسی نے تو بات ہی ختم کر دی حسینہ جمیلان دھمو موڑ دیتا حسینہ جمیلان دھمو موڑ دیتا محمد بنا رب قلم دھوڑ دیتا اس باس فیہم رسولہ من انفسیہم اس شان کے ساتھ آئے اس حسن و جمال اور عظمت کے ساتھ آئے سوال یہ ہے آئے کس مقصد کے لیے ہیں آپ کے دو مقاصد کو اللہ نے ذکر کیا انہیں کھولا جائے تو چار بن جاتے ہیں سمیٹا جائے تو دو بن جاتے ہیں لیکن آج چونکہ اختصار پیش نظر ہے چار والی ترکیب اور ترتیب میں نہیں جانا چاہتا دو والی پہ گزارا کیجئے آپ قیامت کے دو مقاصد ہیں نمبر ایک تعلیمِ کتاب و سنت نمبر دو تذکیہِ نفس تصفیہِ قلب اور تحذیبِ باطن ایک کوئی انہیں شریعت کہلی جئے دوسرے کوئی علمِ تصوف اور طریقت کہلی جئے پہلے سے مدرسہ وجود میں آتا ہے دوسری سے خان کا وجود میں آتی ہے ہمارے اقابر میں رکھا ہے انہوں نے تعلیمِ شریعت کے لیے مدارس قائم کیے تعلیم و تصوف و طریقت کے لیے خان کاہِ قائم کی ایک ایک فرط نے محنت کی کرتے بھی کیوں نہ اس بادیِ بل کا ہر ذرہ خرشیدِ جہاں کہلایا ہے جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیرِ مغا کہلایا ہے اس بسمِ جنو کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یستہ تک ہے عام ہمارے افسانیں تیوارِ چمن سے زندہ تک دو مقاصد کے لیے حضور دھرتی پہ تشریف لائے کیوں تشریف لائے ان مقاصد کے ساتھ فرما اس لیے وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي سَلَا لِمْ مُبِينَ بے شک آپ کیامت سے پہلے گمراہی نہیں تھی بازِ گمراہی تھی ترقی نہیں تھی تلصولی تھی آپ کے آنے کی دیر ہوئی سمانہ آپ کا منتظر تھا آقا بدلا ہوا تھا رنگ کلوں کا تیرے بغیر اور ایک خاکسی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی خیزہ تھی مصطفیٰ آئے بہار آگئی آپ نے آکے کیا کیا شکابت کو سعادت میں بدلا آپ نے جہالت کو علمیت میں بدلا بغابت کو اطاعت میں بدلا نفرت کو محبت میں بدلا بود کو قربتوں میں سمیتا اجنبیت کو اپنائیت میں بدلا جفا کو وفا کیا تنظری کو ترقی میں بدلا ذرے سہرا ہوئے کترے دریا ہوئے غلام آقا ہوئے سنم پرست سمد پرست بنے باطل پرست حد پرست بنے جو حلائے عرب مقام صحابیت پہ پہنچے اپنی عزتوں پہ مہلی نظر رکھنے والے دوسروں کی عزتوں کے محافظ بنے لوگوں کے خون کے پیاسے لوگوں کے دفاع اور تحفظ میں اپنا خون پہانے والے بنے چین کر کھانے والے عصار اور قربانی کرنے والے بنے وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَهُقَانَ بِهِمْ خَسَاسَا یا انقلاب بپا کرنا تھا ان عظیم مقاصد کے ساتھ حضور سرورِ کونین ساکھی اے کوسر شافی اے محشر حادی اور رہبر آمینہ کے لال محبوب رب زلجلال صاحب الحسنے والکمال جناب محمد مصطفی احمد مجتبہ حبیب کبریہ ققر الانبیاء سید الورا شمس الزہا بدر تجا رہبرو رہنما لا یمکن سنا مکینِ گمبتِ خزرا بلغ العلا کشبت تجا راحت الاشکین شفی المزنبین رحمت اللی العالمین کو دنیا میں بھیچا گیا آپ نے آکے جب برک کیا کام کیا تو دنیا پکار اٹھی آقا درپیشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا درپیشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا ترک روشن آنکھوں کو بینہ کر دیا اور خدرہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا ہندو پکار اٹھے کس نے سروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا کس نے سروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا کس نے کتروں کو ملایا اور دریا کر دیا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا اور شوقت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم منہدم کس نے الہی کس نے کسرا کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا درے یتیم اور غلاموں کو زمانے پھر کا مولا کر دیا کہہ دیا لا تک نہ تو اختر کسی نے کان میں اور دل کو سر بسر مہبے تمنہ کر دیا سات پردوں میں چھپا بیٹھا تحسن کائنا پھر کسی نے اس کو عالمِ عاشقارہ کر دیا آدمیت کو غرض ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا نعرہِ تکبیر ہاتھ ہتا کے جاگنے کا ثبوت دے شاہرِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ پیمانِ مصطفیٰ جمالِ مصطفیٰ جمالِ مصطفیٰ سہنِ چمن کو سہنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا سہنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا حضور آگئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے اب ہمیں آپ کی آمد ہی نہیں آمد کے مقاصد پہ شے نظر ہونے چاہیے جو ختمِ نبوبت کے فیضان کے طور پہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں کہ ہم ان مقاصد کو زندہ رکھے تابندہ رکھے ان کو استقامت کے ساتھ چاری رکھے تو ہمیں کیا چاہیے ہم نبی کے جشن پہ نہ آڑیں نبی کے مشن کی طرف بڑھیں ہم جشن پہ نہ آڑیں عظم کی طرف بڑھیں وقت ملادی نہیں محمدی وقت ولادت نہیں سنت وقت ولادت نہیں شریعت اس لیے کہ نبی کی شریعت کا اتباہی ہے جو عشق کا سرٹیفکیٹ ہے جب کوئی حضور کی اتباہ کرتا ہے اسے پھر بینر نہیں لگوانے پڑتے کہ یہ نبی کا عاشق ہے وہ اتباہ کرتا جاتا ہے اللہ زمانے پہ عشق کھولتا جاتا ہے پروانہ وہ نہیں ہوتا جو بول کے بتائے میں پروانہ ہوں وہ بول کے نہیں بتاتا شمہ پہ چل کے دکھاتا ہے میں پروانہ ہوں عاشق پینر لگا کے نعرے لگا کے نہیں بتاتا وہ محمد کی سنت کو اپنا کے بتاتا ہے تو آئیے نبی کی ولادت سے نبی کی سیرت کی جانب ولادت سے سنت کی جانب ولادت سے شریعت کی جانب قال سے حال کی جانب علم سے عمل کی جانب مطن سے شرعہ کی جانب اتباہ کی جانب آئیے اتباہ کی جانب تاکہ نبی کی تعلیمات کی محفوظیت جامعیت کاملیت عملیت کا اظہار ہو مذہب اسلام کی مذہب عالم پر فوقیت برطری اور بالہ تری باسے ہو اس لیے یہی کہہ کے اجازت لے رہا ہوں آؤ دوستو ایک کام کریں آؤ دوستو ایک کام کریں عثمہ مصطفیٰ کو عام کریں جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالہ ان چراغوں کا احتمام کریں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین